اکٹی صاحب بلوچستان کے صاحب کا وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اس موزز ایوان کے رکن رہ چکے ہیں کئی مرتبہ بلوچستان کے صاحب کا گورنر رہ چکے ہیں وفاقی وزیر مملکت بھی رہ چکے ہیں بارہ جولائی انیس سو ستائیس کو ان کی پیدائش ہوئی جب وہ بیس سے بائیس سال کے تھے خوبصورت جوان سال جب پاکستان کا قیام عمل میں آ رہا تھا تو اس وقت قائد عظم محمد علی جنہ صاحب جب بلوچستان تشریف لائے ائرپورٹ پر استقبال کرنے والوں میں ان کی وہ وجہت ان کا وہ شخصیت کی تصویر ابھی تک میرے خیال انٹرنیٹ پر یا سوشل میڈیا پر سب کے سامنے ہے کہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے قائد عظم محمد علی جنہ کو انہوں نے خوش آمدیت کہا جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو بڑے شروع سے ہی پاکستان کے سیاسی جمہوری معاملات میں انہوں نے بہت قلیدی کردار ادا کیا ان کی حسب توفیق جہاں تک ان کی رسائی تھی اپنے ملاقے کے معاملات جب نائنٹی ففٹی ٹو ففٹی ٹری کے بعد جب سوئی سے گیس نکلنا شروع ہوا اس وقت سے لے کر پھر بعد بزاں تسلسل کے ساتھ مسائل ہوتے رہے اور یہ مسائل بلوچستان کے سیاسی بھی تھے بلوچستان کے مہاشی بھی تھے ان مسائل کی بنیاد پر وفا کے ساتھ ان کا ہمیشہ جو کچھ تلخیاں رہتی تھی کہ بلوچستان کو اس کا ڈیو شیئر کانسٹیوشن میں دیا نہیں جا رہا پہلے تو نائنٹی ففٹی سکس کا کانسٹیوشن تھا اس میں ہمارے گیس کے حوالے سے کوئی اچھی ہمیں جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں نہیں ملا اس کے بعد نائنٹی سکسٹی ٹو کا کانسٹیوشن جب نائنٹی سیونٹی ٹو کا کانسٹیوشن بنا جس میں گارنٹیز تھی تو ان گارنٹیو تحفظات کی بنیاد پر جنابے والا وزیراعلا ایک اچھے ایڈمنسٹیٹر رہے ایک ان کی وجاہت اور ان کی شخصیت بلوچستان کی تاریخ میں ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے گا مجھے یاد ہے جب دوہزار دو میں دوہزار تین میں جب جنرل مشرف ایک عامر پاکستان پر نافذ ہوئے مسلط ہوئے تو انہوں نے یہ پورے بلوچستان کا وطیرہ تھا کہ پورے بلوچستان کے تمام سیاسی زومہ نے جس میں سردار عطا اللہ مینگل صاحب ہوں نواب خیر بوشمری صاحب ہوں اکبر خان بکٹی صاحب ہوں محمود خان اچگزی صاحب ہوں یا بلوچستان کی دیگر قوتیں ہیں جن میں بیزنجو فیملی کے لوگ تھے ڈاکٹر مالک صاحب کسی بھی جمہوری لوگوں نے جو ہے عامریت کی کبھی بلوچستان میں امایت نہیں کی تو جب عامریت کا یہ دور آیا تو اس وقت بلوچستان میں تاریکیاں بڑھ گئیں بلوچستان میں گٹن بڑھ گیا بلوچستان کے معاملات جو ہیں اس کو سمجھنے کی بجائے سلجانے کی کوشش کی گئی اسلام آماد میں کچھ ایسے لوگ آئے وہ بلوچستان کے لوگوں کو جانور سمجھ کے وہ چاہتے تھے کہ بلوچستان کی تمام زمین مفتو کر لیں گے بلوچستان کے تمام خزانے اپنے ساتھ کر لیں گے بلوچستان کی تمام تیل اور گیس کے وسائل امارے ہو جائیں گے ہم سمندروں پر اپنا راج کریں گے تو جب ایک بلوچستان کا جمہوریت پسند شخص جس نے پاکستان کے لیے اس وفاق کے لیے پاکستان میں سیاست میں اتنی قربانیاں دی ہیں عمر کے آخری عبت میں پہنچ کے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے قوم کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں جنابے والا انہوں نے بڑا جمہوری اعتجاج کیا میں اس وقت اس تمام اعتجاج کا حصہ تھا جب چار جماعتی ہماری اتیاد بنی میں ممبرتہ سینٹ آف پاکستان کا دوہزار تین میں جب بلوچستان میں حالات خراب ہوئے تو ایک کمیٹی آئی بلوچستان وزٹ کرنے کے لیے پھر ہم نواب اکبر خان بکٹی صاحب سے ملے اور اس میں یہ تیپ آیا کہ جنابے والا اگر اسلام آباد بلوچستان کے معاملات کو سلجانا چاہتا ہے اسلحہ ایوال کے لیے گزشتہ بدعیدیوں کو بے وفائیوں کو بلوچستان سے کیے گئے وعدوں کو اگر وہ دبانا چاہتے ہیں ہم ان کو اپنے معاملات جو ہیں پولٹیکلی کانسٹیوشنلی اور پارلیمانی طریقے سے ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اس وقت جنابے والا ستمبر دوہزار چار میں بلوچستان سے متعلق ایک سپیشل کمیٹی بلوچستان کی بنی میں اس کمیٹی کا رکنٹا جو سپیشل کمیٹی بنی بلوچستان کے کرنٹ ایشوز پہ نواب اکبر خان بکٹی کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی کو یہ کہے کہ آپ اتیار اٹھائیں کسی کو یہ کہیں کہ جی آپ جو ہیں جا کے لڑائی لڑیں وہ امیشہ تعلیم پہ جمہوری انداز میں بلوچستان کے حقوق کی جدد جہد کرتے آ رہے تھے جب ہم دوہزار چار میں میں اس کمیٹی کا عصہ رہا اس کا جو ترمز آف ریفرنس تھا وہ یہی تھا کہ جنابے والا بلوچستان کے تمام مسائل تین مہینے کے اندر اس پر ریکمینڈیشن بن جائیں گی جب تین مہینے کا وقت گزرا جب ہم نے دیکھا انہوں نے وہ ریکمینڈیشن یا سفارشات مرتب نہیں کی تو جب میں نے اس سے استیفہ دے دیا I was the architect بلوچستان پہ بننے والی کرنٹ کمیٹی کی یہ پہلی ڈاکومنٹ ہے ڈرافٹ ڈاکومنٹ جو ابھی تک میں نے ریکارڈ میں رکا ہوا ہے میں یہ ابھی صرف توڑے کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا وہاں سے ایک معزز رکنے اسمبلی ابھی اٹھ کے بجلی کے رونا دونا دے رہے ہیں آج سے پندرہ سال پہلے چودہ سال نواب اکبر خان بکٹی کی شہادت کو ہوئے ان چودہ سالوں میں بلوچستان کمیٹی کی وہ رپورٹ بعد ازام بلوچستان پیکج کے نام پر ہمارے ساتھ دوکے بلوچستان میں جو ساری چیزیں ہوئیں وہ آج تک جنابے والا اپنی جگہ پر برقرار ہے نواب اکبر خان بکٹی کو شہید کرنے والوں نے یہ کہا کہ جنابے والا یہ سردار یہ نواب یہ بلوچستان کے سیاسی جمہوری لوگ یہ بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے ہم تو جو ہیں بلوچستان کی یہ پانچ چار سر جو ہیں کٹ کے اس کے بعد یہاں خوشحالی کے کیتے ہوگائیں گی ہم یہاں یونیورسٹیوں کی جو لائنیں لگا دیں گے ہم یہاں کے نوجوانوں کو جو ہے وہ دنیا کے بہترین روزگار فرام کریں گے ہم بلوچستان کے گھر کے لیے کچھوں میں گیس بیجیں گے ہم بلوچستان کے جھومپڑیوں میں بجلی دیں گے لیکن آج موزز رکن اسمبلی وہاں سے بھی اٹھا ہوا ہے حکومتی ارکان سے آج بلوچستان کے وائد صوبہ ہے بجلی تو اپنی جگہ ہے جنابے والا گیس جو انیس سو ففٹی تری سے ففٹی سے نکلتا ہے ففٹی فور سے آج بلوچستان کے گیس بلوچستان کے لوگوں کو مویسر نہیں ہے سوئی اور ڈیرہ بکٹی کے لوگ گیس سے محروم ہیں جو معایدے ہوئے وہاں کے نوجوان روزگار سے محروم ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے جنابے والا ریاستوں میں جمہوریہ میں ممالک میں آج بلوچستان میں جو احساس مایوسی ہے آج بلوچستان میں جو گھٹن ہے آج آپ کو بلوچستان کے نوجوان جو سڑکوں پر نکل کے نظر آ رہے ہیں جنابے والا قوموں کی سیاست میں امید کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں پولیٹیکل ہیں ایڈمنسٹریٹیو ہیں سوشل ہیں سیکیوٹی ریلیٹڈ ہیں ایڈمنسٹریٹیو ریلیٹڈ ہیں لیکن کچھ ہیں ان کا سائیکلوجی سے بڑا تعلق ہوتا ہے بلوچستان کے عوام ہر دس پندرہ سال میں ایک نئی امید بانتے ہیں ہر ایک نئی امید بانتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات کو سنجیدگی سے حل کیا جائے گا بلوچستان میں اگر کسی خون خرابہ ہوا ہے تکلیفیں ہوا ہے مشکل ہوا ہے شادتیں ہوا ہیں تو بلوچستان کے لوگوں کو ان کے گمگشتہ حقوق ملیں گے یہ جو امید بنتی ہے ہر دس پندرہ سال کے بعد جب وہ امید ٹھوٹ دی ہے تو جناب والا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ اندیرے جو ہوتے ہیں تو ان میں آپ کو شمیں جلائے ہوئے نوجوان سڑکوں پر نظر آتے ہیں بلوچستان میں امید دم توڑ رہا ہے اور جب امید دم توڑتی ہے تو اس کے بعد سب سے تکلیف دے مرائل شروع ہوتے ہیں امید انسان کو جو ہے جو ہے جو ہے جو رکھتا ہے امید انسان کو جو رکھتا ہے ریاست کے ساتھ سیاست کے ساتھ شخصیت کے ساتھ آپ کے الکے کے لوگوں نے ایک امید کے ساتھ آپ کو منتخب کیا میرے الکے کے لوگوں نے مجھے ایک امید کے ساتھ منتخب کیا ان سب کو آج بلوچستان میں پس باندگی بوک پیاس افلاس بجلی کی ادم دستیابی اسکولوں کی ادم دستیابی عدویات کی ادم دستیابی بڑھتی ہوئی بیورزگاری دہشت خوری بتہ خوری چیک پوسٹ بنانا ریپبلک بن گیا ہے اسے بنانا ریپبلک میں جہاں انسانوں کو اپنے جان اور مال کا تحفظ نہ ہو جنابی والا امید دم دھوڑ دیتا ہے جب امید دم دھوڑ دیتا ہے خدا نخواستہ پھر آلات خراب ہوتے ہیں ہم بار بار جب چیزوں کو لائنا چاہتے ہیں اس فورم پہ کیونکہ بلوچستان میں کوئی عورتوں کے بھی گرنڈ جرگا یا لوئی جرگا تو نہیں ہوگا بلوچستان کا اساسہ اس کی اسمبلی ہے اسلحہ اوال کے لیے ہم اسلام آباد کو ان کے اداروں کو ان کے ذمہداروں کو بلوچستان کے ذمہدار ایلکاروں کو سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان سے مسلسل وعدے کیے جا رہے ہیں یہ جنابی والا بلوچستان سے متعلق جو پالیبانی کمیٹی کی یونونمس ریکمینڈیشن آف درافٹ کمیٹی اس میں آٹھ چیزیں تھی میں صرف توڑے تاکہ اس اسمبلی کے ریکارڈ پہ رہیں اور یہ نواب اکبر خان بکٹی کے مطالبات تھے ان مطالبات کے بدلے میں اور وہ سلسلہ بھی تک رکا نہیں وہ سلسلہ بھی تک رکا نہیں اس کے بدلے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تمغے امتیاز دیا جاتا ان کو اچھے اچھے دنیا کے تمغوں سے نوازہ جاتا کہ ایک قبالی سردار بلوچستان میں ترقی اور تعمیر کی بات کر رہا ہے میں مسلسل دوہزار تھی چار میں پانچ میں ان کے ساتھ فون پہ رابطے پہ رہتا تھا تو جب یہ بلوچستان کمیٹی کی رپورٹس ہو رہی تھی ان کی مہربانی تھی ان کی محبت تھی ان کا اعتماد تھا کہ یہ یہ ایشیوز ہیں آپ کانسٹیوشن کو سمجھتے ہیں لوگ کو سمجھتے ہیں بلوچستان کے چیلنجز کو سمجھتے ہیں فیکٹس کی بیسر پہ فگرز کی بنیاد پر سنہ صاحب آپ کے سیر سنہ بلوچستان صاحب ہم ان کے اولاد تھے ہم نے حاش تک ان کے لب علیجے میں نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ جگڑا چاہتے ہوں ہو گیا ایک سانہ ہوا بلوچستان میں اس سانے کے بعد آج مجھے سوئی اور ڈیرہ بکٹی میں دیکھائیں جنابے والا شاہد اور دودھ کی نہرے تو نہیں بہہ رہی ہیں سوئی کے نوجوان بچے ابھی تک خدا وائد شاہد ہمارے سب کے علاقوں میں لوگ ابھی تک ایران سے آنے والے اصل جس کو کہتے ہیں بلیو کلر کا ہوتا ہے جس میں پٹرول اور ڈیزل آتا ہے جس کو صاف کر کے ہمارے سب کے علاقوں میں ابھی تک بلوچستان کے ساتھ فیصد لوگ جو ہیں وہ سل سے کوئوں سے اور کئی دور درہ سے پانی بر کرلا کے پیتے ہیں ڈیرہ بکٹی اور سوئی میں تو سب سے زیادہ ہے میں نے تو ایسے صورتیال دیکھی ہے جو تکلیف دے ہیں دیکھ نہیں سکتے اگرشی کو بتا نہیں سکتے ہیں ابھی تک سوئی کے لوگوں کو گیس نہیں ملی اس میں جنابے والا کچھ اس کے ریکمینڈیشنز دے بعد میں یہ جنابے والا ایڈاوٹ بھی ہوا اس میں سب سے پہلے جو ہم نے رائلٹی آن گینس ڈیولپنٹ سرچارج پہ تھا کہ جنابے والا پندرہ فیصد اس زلے کو اس علاقے کو ملے گا جہاں سے بلوستان کو اگر دس عرب روپے مل رہے ہیں بیس عرب روپے مل رہے ہیں تو اس کا پندرہ فیصد جو ہے وہ ڈیرہ بکٹی کو جائے گا اور ہم چاہتے ہیں یہ ڈیرہ بکٹی کا حق ہے ڈیرہ بکٹی والوں نے جتنی سسکیاں آئیں آنسو غم لاشیں دیکھی ہیں جنابے والا ان کا اکتہ کہ پندرہ پرسنٹ اس بلوستان رپورٹ کمیٹی رپورٹ کے پاتھ جانا چاہیے تھا پنجاب کے بارڈر پر بوگ سے رہنے والے آج پنجاب میں بیک مانگنے پر مجبور ہونے والے ہمارے مزاری بکٹی یا ہمارے بلوچ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں ہمارا زمیر جو جوڑتے ہیں سونے اور چاندی کی زمین سے اٹھ کر برہنہ پا پٹھے پڑھانے کپڑوں کے ساتھ اسلام آباد کی زرکوں پر آج کل بیک مانگنے پر مجبور ہیں اتنے سونے والی زمین کا اور اس کے لیے کمٹمنٹ ہوئی تھی کمٹمنٹ یہ اس کے بعد جنابے والا میکسیمم رپرزنٹیشن سوی صدر گیس کمپنی میں جنابے والا پچاس فیصد نمائندگی کی بات کی گئی تھی بورڈ میں یہ ساری چیزیں ہم نے انٹڈیوز کروائیں اس کا فیصلہ ہو گیا تھا اس کے علاوہ جنابے والا پانچ فیصد سوشل سیکٹر کی ڈیولپمنٹ پر اس علاقے میں خرچ ہونی چاہیے تھی آج کلات سے پھر گیس نکلا ہے آج واشک میں امکانات ہیں گیس نکلیں گے ہم اسی لیے یاد دلاتے ہیں کہ نواب اکبر خان بکٹی کا شہادت کا سانعہ صرف ایک شخص کی بلوچستان سے محرومی نہیں ہے خدا وانتبارہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے وہ ویسے ہی شاید اپنی جو ہے زندگی اور عمر میں تیبی موت بھی مر سکتے تھے لیکن قوموں کی تاریخ میں ایسے واقعات اور سانعات جو ہے ان کو یاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہے ماضی بہید پر نظر ڈالتا ہے ماضی قریب پر نظر ڈالتا ہے اور مستقبل کے لیے فیصلے کرتا ہے آج اس ریکمینڈیشن میں جناب والا گیس کی فرامی یہ یہ ریکمینڈیشن بلوچستان اسمبلی کی نہیں ہیں اس آئیس فورم جوائنٹ پالیبانی کمیٹی بنی تھی بلوچستان کی جس میں تقریباً کوئی ہم ساٹھ کے قریب ممبران تھے جس میں مولانا شیرانی صاحب بھی شامل تھے جس میں مشاہد حسین صاحب بھی شامل تھے جس میں پشتون خواہ ملی ہیں معاملی پارٹی کے جو ہے رضا محمد رضا صاحب شامل تھے جس میں اسلم بلیدی صاحب شامل تھے جس میں بلوچستان کے کافی محزز مجھے تو آج عیرت ہو رہی ہے کہ آج ہم نواب زادہ گوارام بکٹی کے دادا کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج ان کے ہی اسمبلی کے جو فلور کے سارے دو ساتھی ہیں وہ اس ادھر سے گئے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ ہم کسی دشمن ملک کے جو ہے رہنما کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس وطن کا فرزن تھا اس نے اس کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ آپ لوگوں کی مہربانی جو بیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ گمان ہے میں صرف دو تین باتیں بتاؤں گا بلوستان کی تاریخ میں یہ بڑی چیزیں سبت ہیں جناب والا گوادر کا ایشو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں ریپرزنٹیشن کا ایشو ہے پچاس فیصد نمائنگی کا وعدہ گوادر کے جو ہے تمام آتھورٹیز وغیرہ میں کیا گیا تھا اس کے بعد جناب والا سوئی اور ڈیرہ بکٹی میں یہ ہمارے ساتھ پورے بلوستان میں کالیجز کا قیام ہے تربیتی ادارے ہیں جوڈیشل کمیشن ہے گوادر کے زمین کی الارٹمنٹس کے بامرے میں یہ ایک بہت بڑی سڑکیں سونا چاندی نہیں مانگا انہوں نے نہیں کہا کہ آسمان سے ہمارے لیے تارے توڑ کے بلوستان کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دو اس نے یہی کہا تھا کہ یہ سڑکیں اس وقت بھی یہی صورتحال تھی اور یہ سکیر پرارٹی ہے کہ پڑھ نہیں سکتا آپ کے پاس وقت کم ہے خوز گارڈ اور ایف سی کے متعلق یہی تھا کہ ان کے جو چیک پوسٹ ہیں وہ بارڈر پہ نیشنل سیکیورٹی کو انشور کریں دہشتگردی تخریب کاری منشیات کے خاتمے کو ممکن بنائیں ہمارے ادارے ہیں ہمارے فورسز ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے ہم بارڈر پہ نہیں جا سکتے ان کو خدمات کے احواز ان کو سہولیات فرام کی گئی ہیں یہ اس وقت ایکسپٹ ہوئے ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ جنابے والا لیویز کا جو معاملہ ہے آج ہمارے این پی کو دوست چلے گئے ہیں جنہوں نے کورٹ میں بھی کیس بایا تھا ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام آباد کے ساتھ مشرف کی سارے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ بلوچستان کا کیس لڑا میں نے اس پر پوری کتاب لے کی اس وقت مجھے یاد ہے اے اور بی ایریا کے متعلق ہم نے ایک ایک جو فگر تفیکس سے اس سے جسٹیفائی کیا سارے اسلام آباد کے بابووں کو بادشاہوں کو طاقتور طبقوں کو کنونس کر دیا کہ لیویز بلوچستان کا جو ہے وہ ایک اساسہ ہے اس کو جو ہیں جس طرح شیرف امریکہ میں کام کر سکتے ہیں کینیڈا میں ہو سکتے ہیں افریقہ میں جو ہیں ٹریڈیشنل فورسز ہیں آپ اس کو سٹرنٹن کریں یہ اس کی ریکمینڈیشن کا بہت بڑا ہے ساتھ دو سے تین صفوں پر کانون میں زیادتیاں لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ٹارچر لوگوں کو اسپیشل کوٹے کی بات کی گئی تھی پی پی ال کی پراویٹیزیشن کی تھی جنابے والا یہ تفصیل کے ساتھ اور آخر میں آگیا تھا پروانشل اٹرونمی کانسٹیوشن کے اندر جو فلوز تھے کانسٹیوشن کے اندر جو گیپ تھے جو فورٹ لائنز تھے ہم نے کنکرن لسٹ کے خاتمے کی بات کی تھی چالیس و چالیس کے قریب اس میں ساری چیزیں ہم نے ان کو ساری بتائیں اور آج میں خوشکسبت لوگ ہیں کہ وہ اٹھارویں ترمیم جو ہے کے تحت وہ ساری چیزیں ایڈریس ہوئیں نیسنل فینانس کمیشن کی بات یہ نواب اکبرخان بکٹی کے ڈیمانڈ تھے جس کی وجہ سے بلوستان کو آج سو دو سو ڈیٹھ سو ارہ روپے زیادہ ملا تو ہم اس کے باوجود بھی اگر یہ سمبلی اس کو خراج عقیدت نہیں پیش کرے میں تو سمجھتا ہوں آج ایک بھی خرصی خالی نہیں ہونی چاہیے ایک بھی خرصی خالی نہیں ہونی چاہیے ہم انسان ہیں ہم میں خامیہ ہیں ہمیں کمی کوتائی انسان میں ہوتا ہے لیکن جناب والا جو بزرگ آج جن کی بدولت ہمیں دو چار روپے بلوستان کو آکے مل رہے ہیں جو یہاں پر وزراء ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کی مد میں خرج بھی کر رہے ہیں یہ مرون منت ہے ہمارے بزرگوں کی جناب والا نواب اکبرخان بکٹی کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے او نہ تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے دشمن کو بھی اگر اس کی شہادت کے بعد اور موت کے بعد عزت دیتے ہیں میں آپ کو صرف بلوستان کے تین واقعات سناوں گا اسلح ایوال کے لئے اسلامباد والے کل بھی بادشاہ ہیں بندوق اٹھا کے ہم میں سے کسی کو بھی مار سکتے ہیں لیکن میں ایک ان کو واقعہ صرف دورانہ بتانا چاہتا ہوں ایسا کام نہ کریں کہ تاریخ میں جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نہ نکلے نواب اکبرخان بکٹی کی تابوت پر لگا ہوا تالہ نواب اکبرخان بکٹی کی نواز جنازے میں لوگوں کو اجازت نہ دینا بلوستان کے اتنے بڑے باریش اور باوزن قد آور شخصیت کے جنازے کے ساتھ بھی اس طرح کی زیادتی یہ مناسب نہیں تھا میں یہ تو سمجھتا ہوں جس طرح آسٹیلیا میں ابرجنیز کے ساتھ جب زیادتی ہوئیں تو آسٹیلیا کے پرائم منسٹر نے گڑے ہو کے کہا کہ ہم معافی مانگتے ہیں اجتماعی زیادتیوں کے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ آپ لوگوں کے بزرگوں کے ساتھ ہم نے کی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں معافیہ مانگی عظیف زرداری صاحب نے کہا پتہ نہیں گیلانی صاحب یہ نہیں میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ کو قرارداد پاس کرنی چاہیے کہ وہ ایک ایسا قداور شخص تھا جس نے پاکستان کے لئے اس کی خدمات تھی جمہوریت کے لئے خدمات تھی اس کے ساتھ جو آخری وقتوں میں زیادتی ہوئی میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں پھر مختصر کر کے ختم کرتا ہوں اٹھارہ سو اٹھانوے میں بلوچ خان نوشروانی اور محراب خان گچکی انگریزوں کے خلاف جب وہ یہاں پر یہ کچھ اپنا وہ ٹیلیگراف لائن بچھا رہے تھے دوسری چیزیں تو انہوں نے اس کے خلاف جد جہد کی دو چار چوٹی بڑی جنگیں ہوئیں ایک بڑی لڑائی ہوئی گوک پروش کے علاقے میں وہ کھیچ کے تربت کے علاقے میں نزدی کہ شاید جاتے ہوگے کھیچ تربت کے گا ہمارے لوگ کلی بیٹھے ہیں وہاں پر جب محراب خان گچکی اور بلوچ خان نوشروانی جب انگریزوں کے ساتھ ان کی مڈبیڑ ہوئی کوئی ایک سو ساٹھ کے قریب بلوچ جو ہے اس میں شہید ہوئے تو چہادت کے بعد بلوچ خان نوشروانی کے انہوں نے انگریز نے کہا کہ ایسا بہادر دشمن ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم اس کا اعترام کرتے ہیں وہ کہاں انہوں نے وسیعت کی تھی کہ وہاں کہاں ان کو دفنایا جائے ان کی آبا و اجداد کی جگہ کون سی ہے جانتے تھے وہ نواب تھے بادشاہ تھے انہوں نے جناب والا بڑے اعترام کے ساتھ بڑے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی رسم و رواج کے ساتھ ساری سہولیات فرام کی ازاروں کی تعداد میں بلوچ خان نوشروانی کا جو ہے اٹھارہ سو اٹھانوے کی بات کر رہا ہوں انہوں نے جو ہے وہاں پر اس کو مدفون کیا مہراب خان احمد زی کا نومبر اٹھارہ سو انتالیس کا واقعہ لے لے انگریزوں کے ساتھ لڑتے ہوئے کلات میں شہید ہوں جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں گروہ میں ہوتی ہیں کبائلی ہوتی ہیں سیاسی ہوتی ہیں ریاست میں دوستوں کے درمیان بائیوں کے درمیان لیکن کم از کم اسلاح عوال کے لیے میں آج بھی ان کو بتا دینا چاہتا ہوں خدا کے لیے اگر کسی کے ساتھ دوستی اور دشمنی رفیقی اور رکابت دونوں اگر مول لیتے ہو تو اس میں توڑی بہت انسانیت توڑی بہت اعترام انسانیت اعترام اسلام اخلاقیات قدریں اقدار ان کو مدنظر رکھنا چاہیے سردار جینت خان خلیل خان گمشادزی کی لڑائی جنرل ڈائر کے ساتھ ہوئی جو جنرل بعد میں ڈائر بڑا مشہور تھا سندق کے مقام پر میں آپ کو سنکڑو اسی تاریخیں بتاؤں گا ہم نے انگریزوں کے خلاف جناب والا ایک سو چیاسٹ چوٹی بڑی جنگیں لڑی اس خطے میں پشتونوں نے لڑی اس خطے کے سارے قوموں نے انگریزوں کے خلاف لڑی انگریز یہاں سے گیا وہ جناب والا امارے آباؤ اجداد کی اس سرخون کی بدولت ہے جس کی خوشبو آج بھی بلوچستان میں اور پاکستان میں ار طرف مہک رہی ہے یہ انگریز بابا اتنے بڑے بڑے توپوں کا مالک پوری آدھی دنیا پر اس کے سورج اس کے غروب نہیں ہوتا تھا اس کی امپائر میں یہ جناب والا یہ علاقہ چوڑ کے گیا ہے کوئی تعویز اور دم سے نہیں گیا ہے یہ کوئی بوت اور کیا کہتے ہیں جادو ٹونا سے نہیں گیا ہے یہ طاقت سے گیا ہے جناب والا اس کو اتحاد سے اتفاق سے لوگوں کی قربانیوں سے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکبر خان بکٹی کو خراج حقیقت پیش کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اسلامباد سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اسلامباد بلوچستان کو خوددارہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اب بھی بلوچستان میں معاملات کو بہتری کی طرف لے جائے جا سکتا ہے بلوچستان کے پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی ریزولف کریں بلوچستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ سیاست میں مداخلت گملوں میں لیڈر اگانے کا سلسلہ الیکشن میں یہ ساری چیزیں اس وقت سے آج بلوچستان کو سب سے زیادہ بڑی تباہی کی طرف یہی لے جا رہے ہیں